موسیقی ویلکم بیک خواتین و حضرات وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہتے ہیں ہمارے آج کے مہمان رفیو دین راز صاحب سے گفتگو کا سلسل جاری تھا رام ٹی وی کے نیو یارک سٹیو میں آئیں گفتگو کا سلسل دوبارہ شروع کرتے ہیں راز صاحب آپ نیو یارک کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر عدوی سرگرمی آپ نے دیکھی ہوں گی مشہرے بھی آپ ماشاءاللہ بخیدگی سے اٹھینڈ کرتے ہیں یہاں پر یہاں جو عدوی کام ہو رہا ہے ان کا کیا میار ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہی جگہے چونکہ پورے نورتھ امریکہ میں ہی جانے کے اتفاق رہا شاہدی کوئی بڑا شہر ایسا ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں گا مشہرے جہاں ہوتے ہیں میں پورے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت برے صغیر کے بعد نورتھ امریکہ اردو کا سب سے بڑا مرکز ہے شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے افثانے بہت اچھے لکھے جارہے ہیں تنقید کا شعبہ ذرا ابھی برے صغیر کے مقابلے میں کمزور ہے ہاں تنقید کا شعبہ کمزور ہے اب لیکن بقیہ تمام معاملوں میں بہت ہی اچھے جارہے ہیں نئے لڑکے بھی آ رہے ہیں پہلے اور فیلہا تو ظاہر ہے کہ جو نئے لڑکے آ رہے ہیں انڈیا پاکستان سے ہی آ رہے ہیں یہاں سے جو بارن ہیں وہاں کے تو بھی خیر امکان بھی نہیں ہے اور نیوارک نیوارک ہو شیکاگو ہے ڈیلیس ہیوسٹن ایل اے ٹوینٹو یہ بڑی جگہیں ہیں جہاں بہت ہی اچھی شاعری ہو رہی ہے اچھے شعروں ہیں خواتین کی تعداد بھی بلکہ خواتین میں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہم اتنی خواتین اچھی شعرات نہیں دیکھ سکتے ہیں جتنی یہاں بھی آ رہی ہیں چند برسوں میں یہاں تک بات کا پہنچ جانا تو اس کو آپ آسانی سر سے ہی نہیں لے سکتے ہیں وقت لگتا ہے فارسی شاعری کہ ہم بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت بڑی شاعری یہ سب کچھ ہے لیکن آپ دیکھئے کہ جب تک عربی شاعری وہاں نہیں پہنچی تھی اس وقت تک فارسی شاعری کچھ بھی نہیں تھی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ چودہ سو برس ہو گیا تو اس کے پاس چودہ سو برس ہے پھر بعد شروع کہ انہوں نے بڑھا ہے سات سو برس میں انہوں نے بہت ترقی کی ہمارے پاس ابھی دو تین سو سال ہوئے ہیں بلدو شاعری کو بھی پھر ماشاءاللہ راہ صاحب آپ غزل گو شاعری ہی اپنے آپ کو منوا چکے ہیں آپ کا تعریف جو ہے اگرچہ آپ نے تمام اصناف میں اتبازمائی فرمائی ہے مگر آپ کا جو وجہ شہرت میں سمجھتا ہوں ہے اس وقت وہ غزل کا ایک بہت معتبر حوالہ ہے آپ کی شخصیت سے راہ صاحب یہ فرمائی ہے کہ غزل نے آپ کو کیا دیا اور آپ نے غزل کو کیا دیا میری غزل اس کا ایک شعر ہے کہ خون رولاتی ہے بہر لمحہ مگر ہم سفروں شاعری زیست کے آداب سکھا دیتی ہے واہ 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 تو یقین مانیے کہ مجھے میری شاعری نے ظاہر غزل کا یہ شاعر مجھے کہا جاتا ہے تو مجھے ایک تہذیب عطا کیا اس نے اور مجھے اپنی تہذیب سے قریب کیا میں نے جب شاعری کا مطالعہ کیا اسادزہ کو پڑھا اس وقت کے لوگوں کو پڑھا جو موجود اپنے عہد کو پڑھا تو دیکھا تو سچ مجھ یہ ہے کہ اس شاعری نے مجھے تہذیب دی میں نے کیا دیا اس کا یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس لئے کہ اتنا کام ہو چکا ہے اسادزہ اکرام سے لے کہ یہاں تک کہ اس میں کوئی دعویٰ کرنا کہیں ذکر رہ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے میں نے کہا دیا کیا نہیں دیا وہ وقت بتایا گیا اگر کچھ دے سکا ہوں تو آپ لوگ فیصلہ کریں گے میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا یہ کہنا بہت بہت کام ہے آپ کا کانٹیبیوشن آپ کی اردو عدب میں شاعری میں آپ کی لیگیسی کیا ہوگی آپ سمجھتے ہیں جو چیز آپ کو کچھ منفرد کیا ہو یا ایسا کام کچھ یہ تو مجموعی طور پر بات کی جاتا ہے کبھی کام کرتے ہوئے کبھی سوچے ہی نہیں کہ لیگیسی پر بھی نگاہ کبھی رہی کبھی نہیں نگاہ رہی لیگیسی کے بارے ہم کیا بس کام کرتا رہا وہ ایک طاقت تھی جو کام کراتی رہی ابھی کچھ جو نا پہلے جب میں پانچ سات سال پہلے ربائی کی چوبیس کی چوبیس بحروں میں میں نے پانچ سو کے قریب ربائیاں کہیں ماشاءاللہ اور چوبیس کی چوبیس بحروں میں غزلے بھی کہیں انہی بحروں میں انہی بحروں میں تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب تک میر سے لے کے اور ابھی تک بلکہ ولی ڈکنی اور سراج اور انگابادی سامیلے کہ صرف تین شرائصے ہیں جنہوں نے چوبیس کی چوبیس بحروں میں ربائیاں کہیں ہیں ان تین میں سے ایک میرا نام ہے اور چوبیس کے چوبیس بحروں میں نے غزلے کہیں ہیں میں سہتنہ ہوں کوئی دوسرا نام نہیں ہے شاید رہ جائے کوئی بات لیکن لگیسی کیا کرنا آنے والا وقت بھی ہے اور بھی کام ہوتا رہے گا بڑے بڑے لوگ آئیں گے پیچھے بھی آ چکے ہیں میرے بعد بھی آئیں گے اس میں کہیں میرا ذکر رہ گیا تو رہ گیا ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے رہ صاحب باتیں تو جاری رہیں گے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ہمیں عطا فرمائیں کچھ سنا دیں چلیے ایک نظم سن لیجئے عطا ہو تو جو نظم ہے اسی حوالے سے پہلے ایک قطب دو شرح عطا ہو دیکھئے کہ جو ہو رہا ہے اس کو تو ہونا تھا پھر بھی راز اس آنے والے کل پہ ہماری نظر نہ تھی جو ہو رہا ہے اس کو تو ہونا تھا پھر بھی راز اس آنے والے کل پہ ہماری نظر نہ تھی یہ زندگی کی شام ہے یا روز حشر ہے بچوں سے ڈر کے بات کریں گے خبر نہ تھی واہ 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 ایک سمجھتا ہوں آج کل یہ گھر گھر کی کہانی ہے تو اب اسی حوالے سے اسی مزاج کی نظم ہے دیکھئے منفرید نسل بتا ہو یہ ہم لوگوں کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ نظم ہے دیکھئے گا کہ ہماری نسل کے لوگوں کی عمریں دیار شب کی سرحت پر کھڑی ہیں اور اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہیں ہماری نسل کی قسمت میں یہ آشوف کس نے لکھ دیا ہے کہ جس نے چھین لی ہے ہم سے وہ پہچان جس سے ایک گمہ ہوتا ہے اپنے زندہ ہونے کا ہماری نسل کا ماضی کے نسلوں سے سراسر مختلف ہونا ضروری کیوں ہوا آخر؟ ہمارے اہد ہی میں وقت کو کرور بدلنا تھا ہمارے دور ہی میں شیشے کو پتھر میں ڈھلنا تھا میں تھا ناز جن رشتوں پہ ان رشتوں کو ہی ایک دن زمانہ ساز ہونا تھا ذرا اس نسل کی یہ انفرادیت کو ہی دیکھے ذرا اس نسل کی یہ انفرادیت کو ہی دیکھے ہم اپنے اہد تفلی میں ہم اپنے اہد تفلی سے جوانی تک ذرا اس نسل کی انفرادیت کو ہی دیکھے ہم اپنے اہد تفلی سے جوانی تک بسط صبر و رضا ماں باپ کی مرضی کے تابے تھے اور اب ہم ہونہار اولاد کی مرضی کے تابے ہیں سبانہ اللہ کیا دو تحذیبوں کا دو ادوار کا کیا خوبصورت مقابلہ ہے جنریشن کا اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے کچھ اور عطا فرمائے سمپل سے نظمی دیکھ لیجے عطا ہوں آرکیٹیکٹ اس کا اندوان ہے عطا ہوں میں آرکیٹیکٹ ہوں اور نام بھی ہے منفرد میرا جزید انداز کی تخلیق ایک پہچان ہے میری بفضل رب خیالوں کو کمال فن مائسر ہے بلندو بالا میناریں امارات حسین بلندو بالا میناریں امارات حسین بیراج پل کیا کیا نہیں شہکار ہیں میرے میری تخلیق پر ہم اثر میرے رشت کرتے ہیں یہ سب سچ ہے یہ سب سچ ہے مگر مجھ سے کبھی ایک ہاسپیٹل بن نہیں پاتا یہ سب سچ ہے مگر مجھ سے کبھی ایک ہاسپیٹل بن نہیں پاتا یہ نقشہ میرے ہاتھوں سے مکمل ہو نہیں پاتا بنا لیتا ہوں میں سب کچھ مگر وہ گوشہ ویرہ جو اس کا جذوے لازم ہے وہ مجھ سے بن نہیں پاتا کہ میری انگلیوں سے مردہ خانہ بن نہیں پاتا سباناللہ صاحب یہ تو چاہتا ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے مگر کیا کریں کہ ہمیں پبند یہ وقت کو ملوز خاطر رکھنا ہوتا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لئے اپنے وقت نکالا آپ یہاں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا میں آپ تو ہم لوگوں کا ممنون ہوں بلکہ صرف آپ ہی لوگوں کا نہیں یہ پورے عدبی حلقے کا نورتھ امریکہ کا جس میں خاص طور سے نیوارک موجود ہے کہ میں آپ لوگوں کی محبت کا تقریباً اثیر ہو گیا ہوں سچی جن محبتوں سے ملے خاص طور سے بڑے بڑے نام یہاں موجود تھے سبوں نے جس طرح مجھے اپنایا نام کے گناہنے شروع کروں تو کچھ لوگوں کے اطلاف ہو جائے گا کہ میرا نام کیوں نہیں لیا سبوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے وہ میرے لئے ناقابل یقین تھا اور میں اس پر جتنا فخر کروں کم ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ کا پھر شکریہ عذا کرتا ہوں ناظرین ہمیں آج اجازہ دیں گے آپ اگلے ہفتے نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک بادب رہیے باناصیب رہیے خدا حافظ موسیقی